لاہور ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف بیان بازی پر مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگو ناظر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کے لیے انٹراکورٹ اپیل واپس لینے پر خارج کر دی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کے لیے انٹراکورٹ اپیل کی سماعت کی درخواست گزار رانہ شاہد نے عدالت سے استدعہ کی کہ انٹراکورٹ اپیل واپس لینا چاہتا ہوں اجازت دی جائے عدالت نے اپیل کنندہ کی استدعہ پر اپیل واپس کرتے ہوئے خارج کر دی قبل ازی انٹراکورٹ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سنگل بینچ نے قانونی جواز کے بغیر درخواست مسترد کی عدالت سنگل بینچ کے فیصلے کو کالا دم قرار دیتے ہوئے اپیل منظور کرے اپیل میں کہا گیا تھا کہ مریم نواز اپنی جماعت کی سینئر نائب صدر ہیں اور چیف اگنائزر کا عہدہ سنبھال چکی ہیں انہوں نے سرگودھا میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عالی عدلیہ مخالف بیان بازی کی مریم نواز نے اپنے خطاب کے ذریعے عالی عدلیہ کو سکین لائز کرنے کی کوشش کی اپیل میں مزید کہا گیا تھا کہ مریم نواز کی تقریر الیکٹرانک میڈیا پر لائیو نشہ ہوئی اور اگلے روز اخبارات میں پرنٹ ہوئی آئین کے تحت عالی عدلیہ کے ججز کے خلاف بیان بازی نہیں ہو سکتی عدالت عالی عدلیہ مخالف بیان بازی پر مریم نواز کے خلاف آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے تحت توہین عدالت کی کاروائی کرے